السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمد کما یمبغی لجلال وجہ کا وعظویم سلطانک رمضان پریپ ونوان پارٹ تھری میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مدعوہ کر دے ساری دنیا سے چورا کر مجھے اپنا کر لے میری مٹی کو خدایہ سونا کر دے میری مٹی کو خدایہ سونا کر دے میں تیری چاہنے والی ہوں مگر ہے حسرت میں تیرا چاہنے والا ہوں ہے مگر حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھے بھی ویسا کر دے ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حق دار ہمیشہ کر دے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمدان کی تیاری کے سسلے میں جو ایک خاص پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کے سسلے کی تیسری کڑی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ قرآن سے آیات کا انتخاب کیا ہے اور ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر 183 183 کو جو ہے وہ کر رہے ہیں تو جو ہم نے پہلا عیسہ کور کیا ہماری اس وقت جو بہنیں یہاں موجود ہیں اور ہمارے وہ تمام ساتھی اور ہماری بہنیں جو کہ آن لائن ہیں مختلف ممالک میں اور مختلف جگہوں پر اور نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو میں ان سے بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنا نام لکھیں آپ کہاں سے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پتا چلے کہ آپ کتنا میرے ساتھ چلتے ہیں رمضان المبارک کی تیاری میں آپ جو ہیں کتنا میرے ساتھ ہیں اور کتنا یہ جو رمضان پریپ ہے اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں تو پہلا ہمارا جو حصہ ہم نے آیت 183 کا کیا آپ لکھ کر بتائیں کہ کیا کام ہم نے کیا اور اس کا ٹاپک کیا تھا اور یہاں جو بہنیں موجود ہیں یہاں جو بیٹھی بھی ہیں آپ میں سے بھی کوئی بتانا جائے کہ ہمارا پارٹ 1 جو تھا وہ قرآن کی آیت کا کتنا حصہ تھا اور وہ کیا تھا جی آپ بتائیں پہلا پارٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مقاطب ہو رہے تھے کہ اے ایمان والا آنے والوں جی تو کیا تھی پوری آیت کیا تھی جی تو پہلا حصہ تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اچھا دوسرا حصہ جو تھا وہ کیا تھا تو دوسرا حصہ جو ہم نے کبر کیا وہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فرضیت السیام کہ روزیں جو ہیں وہ کس طرح فرض ہوئے اور ہم نے اس میں جو ہیں پھر اس کے ارکان وغیرہ جو تھے وہ دیکھے اور آج ہمارا تیسرا حصہ ہے اور وہ کیا ہے کہ لعلکم تتکون تو پوری آیت اس طرح سے ہے یا ایوہ اللذین آمنوا تتکون یا ایوہ اللذین آمنون کتب علیکم السیام کما کتب کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتکون تو آج جو اللہ رب العزت اس آیت میں کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ ایمان لانے والوں کو کہا کہ تم پر جو ہے وہ روزیں فرض کر دئیے گئے ایسے ہی جیسے کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ روزیں فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں اللہ رب العزت نے فرض کیے تو یہاں پہ ہے لعلکم تتکون شاید کہ تم متقی بن جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے روزیں رکھ کر تقوی اختیار کر سکو تو یہ لعلہ جو ہے اس کے دو معنی ہے شاید شاید اس لیے کہ یہ ہر شخص کی اور ہر مسلمان کی نیت محنت کوشش اور جتنا جو اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے گا منجدہ وجدہ جس نے محنت کی اس نے پا لیا تو لعلہ شاید ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو کہ تیس دن کے روزے رکھے اور تیس دن تک جو ہے وہ عبادت اور محنت اور سہری افطاری ریاضت سب میں گزارے تو متقی بن جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یہ ہو سکتے یعنی شاید اور اس کو ہم دیکھیں گے کیسا کیوں کہا گیا اور ایک اس کا مطلب ہے شاید یعنی اور دوسرے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ کم سے مراد تمام لوگ اور تتاکون جو ہے یہ بھی فیلمدارے کا جمع کا سیغہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تتاکون جو ہے اس کے معنی کیا ہے اس کا روٹ ووک آف یا سے نکلا ہے اور آج انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تقویٰ کے معنی کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی حقیقت پھر ہم قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کی زندگی سے اس کی جو ہے مثالے دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم تقویٰ کے درجات اور پھر جو ہے ہمارے پاس کس طرح کا تقویٰ ہو یا ہمارا کیسے رمضان کے روزے ہو کہ ہمیں اس کا مطلوب جو ہے وہ مل سکے تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے تو پہلی بار جو یہاں پہ کیا ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ ووک آف یا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے بچنا حفاظت کرنا اور دور رہنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہلِ عرب جو تھے وہ اس لفظ کا استعمال جو تھے وہ کیسے کرتے تھے ان کے ہاں یہ لفظ جو تھا وہ کیسے استعمال کیا جاتا تھا تو اس سسنے میں کہتے ہیں کہ یدلو علا دفع شین انشین بغیرے کہ تقویٰ کے معنی ہے کہ یہ لفظ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ دفع یعنی دور کرنا ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کر دینا ہٹا دینا اور اسی طرح اس کے معنی وقایہ کے بھی ہیں حفظ الشیع مما یمزیہی ویدرو کہ اسی چیز کی حفاظت اس طرح کرنا کہ کوئی چیز جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کو عذیت دے رہی ہے تو اس کو اس سے جو ہے وہ ہٹا دینا تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان ایک جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کر لینا ایک آڑ بنا لینا ایک ڈسٹنس لے آنا اور ایک دیوار بنا لینا تو یہ تقوی ہے اتقی اللہ کے معنی کیا ہے کہ اجعل بینکا و بینہو جو ہے کل وقایہ وقایہ ہم نے اس کے معنی کیا پڑھے کہ جو بھی چیز نقصان پہنچا رہی ہے اللہ کی اطاعت میں جنت کی طرف بڑھنے میں اور مومن بننے میں متقی بننے میں تو اس میں جو ہے وہ محنت کرنا تو مفسرین کہتے ہیں اور جیسے علماء وغیرہ کہ تقوی قرآن میں تقریباً جو ہے وہ 258 دفعہ آیا ہے اور اس میں سے ناؤن کے طور پر جو ہے وہ 76 دفعہ ہے کہیں تو تقوی ہے اور کہیں جو ہے وہ ورب کے طور پر ہے کہ یتاکور یا اتاقلہ آرڈر کا سیغہ ہے کبھی ودارے کا سیغہ ہے ڈیفرنٹ طریقے سے تو ہمارے سامنے پھر یہ بات آئی کہ تقوی کے بانی کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے جیسے consciousness of Allah اللہ کی موجودگی کا اس طرح احساس کہ انسان جو ہے وہ گناہ کے قریب نہ جائے تو یہ گناہوں سے بلکل اسی طرح سے بچاتا ہے اور ہماری معصیت سے اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے ہم alarm نہیں لگاتے گاڑی پر تو گاڑی پر جب alarm ہم لگایا وہ ہوتا ہے یا جیسے ہم نے مطبع اس پر جو lock لگایا وہ ہے یعنی گاڑی پر ہم نے جب lock لگایا تو alarm گاڑی کا بچتا ہے اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اس کو چورانا چاہتا ہے یا اس پر کوئی robbery کرنا چاہتا ہے تو گاڑی کا alarm جو ہے وہ بجنے لگتا ہے تو کیونکہ ہم نے اس پر lock لگایا وہ ہے تو بلکل اسی طرح سے جب ہم اپنے اوپر تتوہ کا لوک لگائیں گے تو جب ہم گناہوں کی طرف بڑھیں گے یا گناہوں کی طرف ہمیں کشش محسوس ہوگی تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہمارا دل زور دور سے دھڑکنے لگتا ہے ہمارے اندر ایک احساس ایک گلڈ کا احساس کہ یہ غلط کیا یہ غلط کیا ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی یعنی کرنے سے پہلے ہی پتا چلنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو روزے کا جو اصل مقصد ہے جو روزے کی غائت ہے اور وہ ہے تقوی جو کہ روزے کی بنیاد ہے اور یہ ہمارے لئے کمال مطلوب ہے یہ بہت ہی عظیم ہے یہ عمال میں بھی بہت افضل ہے اور اس کے ساتھ اس کی شان بہت ہے اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی بزرگ ہے اگر کوئی معتبر ہے اگر کوئی سب سے اچھا ہے تو وہی جو کہ متقی ہے اور یہ جو تقوی ہے نا یہ انسانی زندگی کی وہ صفت ہے یہ وہ خوبی ہے یہ وہ انداز ہے یہ وہ چال ڈھال ہے جو کہ انبیاء اکرام کی صفت ہے یہ انبیاء اکرام کی تعلیم کا نچوڑ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کیونکہ تقوی انسان کو جو ہے وہ ایک رول موڈل بناتا ہے ضمیر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کی موجودگی میں انسان جو ہے وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہم اس سسٹے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ قرآن مجید سے ہمیں جو ہے وہ تقوی کے بارے میں کیا بتا چلتا ہے جیسے ہم نے سورت البکرہ پہلا پارا پڑھا کل تو ہم نے کیا پڑھا ہدل للمتقین پھر اسی طرح اعدت للمتقین کہ جنت جو ہے ہی متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور جیسے سورت الشورا آیت ایک سو چھے میں بھی حضرت جو ہے نوح علیہ السلام جو ہیں کہتے ہیں کہ کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو تم گناہوں سے بجتے کیوں نہیں ہو پھر اسی طرح جو ہے وہ جیسے سورت البکرہ میں تو وہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے پھر اسی طرح نکاح کے موقع پہ جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں تین آیات ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں سورت عالم ران کی آیت ہے سورت نساء کی پہلی آیت ہے اور سورت احضاب کی آیت ہے سیونٹی ون سیونٹو اور ان میں بھی ایک چیز جو مشترک ہے اور وہ تقوی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے یعنی یہ جو خاندانی زندگی کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپس میں لین دین معاملات اور زندگی بھر کا ایک جو معایدہ تو یہ کیا ہے تو اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ تقوی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی تقوی کا لفظ توحید اخلاص اور عبادت اطار خشیت اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آئے جیسے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ عَبْوَابِهَا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازوں سے داخل ہو اور وَتَّقُ اللَّهُ تو اہلِ عرب کیا کرتے تھے پیچھے سے داخل ہوتے تھے کہا کہ نہیں یہ رسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ظاہری طور پر عمل جو ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے سیدھے راستے سے آو صحیح کام کرو تو یہ ہے تقوی تو یہاں پہ ہمیں یہی بات جو ہے وہ بتائی جاری ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس لے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے اور وہ میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں جس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ جو تقوی کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے یعنی حدیث سے جو ہے ہمیں کیا بات جو ہے وہ پتا چلتی ہے کہ تقوی جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو اس سسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی اللہ حیسو ما کنت کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ سے ڈر گناہوں سے بچو اور دوسری بات جو ہے وہ کیا کہیں کہ اگر جو ہے وہ کوئی غلطی یا گناہ ہو بھی جاتا ہے تو تو پھر کیا کریں کہ گناہ کے بعد اگر ہم نیکی کر لیں گے تو وہ اس کو مٹا دے گی اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنْ کہ لوگوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ نے جیسے تقوی کہاں پہ ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا ایمان ہمارے دل میں ہے نا تو تقوی کا مقام بھی دل ہے آپ نے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ تین دفعہ قلب کی طرف صدر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا اتقوی ہاہونا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پہ ہے اچھا تقوی کی میں تعریف دیکھ رہی تھی کہ صحابہ نے اس کو کس طرح سے لیا صلف صالحین نے تابعین نے کیسے اس کو سمجھا اور انہوں نے اس کے کیا درجات جو تھے وہ مقرر کیے تو جس میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال ہے جو بہت یہ خوبصورت ہے کہ تو اللہ جلہ جلالہو جو بہت عظیم طاقت ہے جس کی اور عالی اور عرفہ ذات ہے تو اس کا خوف ہونا پھر وہ نمبر دو کہتے ہیں کہ اس میں عمل کرنا جو قرآن کے اندر ہے تو اللہ کا خوف کیا ہے کہ اللہ کی دیوی چیز پر جو ہے اس کو لے کے چلنا تیسری چیز تھوڑی چیز پر کم پر قنات کر لینا تو دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی اور دوسروں کو چیزیں دیکھتے ہیں تو دل نقد ہار دیتے ہیں کہ وہ تو بڑا خوش قسمت ہے اس کے پاس تو یہ ہے یعنی دنیا دیکھ کر ہم اس پر رش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں والقناتو بالقلیل یہ ہے تقویٰ کہ جو بھی ہمارے حالات ہیں جس سے بھی ہم گزر رہے ہیں تو شکوہ شکایت کی وجہ اس پر ہم قنات کریں اور چوتھی بات کہتے ہیں والاستدادو لیوم الرحیل کہ آخرت کے دن کے لیے جو ہے نا جیسے کمرکس لینا اس کے لیے ہر وقت کمرکس کے تیار رہنا تو چار باتیں انہوں نے کہیں الخوف من الجلیل والعمل بما فی التنزیل والقناتو بالقلیل والاستدادو لیوم الرحیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں جن کی تلاوت حضرت جبریل علیہ السلام کی تلاوت سے ملتی تھی اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ اہت پہاڑ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا تو بہت ہی متقی اور بہت ہی نیک اور جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آگے آگے رہنے والے تو وہ کہتے ہیں اس کی تعریف کہتے ہیں تقوی کی این یتا اللہ فلا یوسا کہ اس طرح اللہ کی اطاعت کی جائے کہ پھر نہ فرمانی نہ کی جائے نمبر دو این یسکرا فلا یونسا اس طرح اللہ کو یاد کرے تو کہ پھر اللہ کو بھولے ہی نہ ایسے اس کو یاد کیا جائے کہ پھر اس کو بھولا نہ جائے اور تیسری چیز وائن یشکرا فلا یکفر کہ تُو اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ پھر جو ہے وہ تُو کفرانِ نعمت نہ کرے پھر اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑنا اور اس کے فرائض کو بجا لانا تقوی ہے حرام سے دور رہنا عبداللہ بن مالک جو ہیں یہ تابعین میں سے گزرے ہیں محدث تھے بہت ہی نیک اور متقی اور بڑی انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا یہ کہتے ہیں کہ تقوی کے جنہان دو پر ہیں جنہان دو بازو کہلیں یا دو کندے کہلیں کہ تقوی جو ہے نا اس کے دو حصے ہیں ایک کیا ہے فیل و طعات اطاعت کرنا اطاعت کے اوپر جمع رہنا اور دوسرا کہتے ہیں اجتنابو ماسیت اللہ اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ اس سے بچنا اور عربی کا ایک شاعر ہے ابن الموتس بہت اچھی اس نے تقوی کی تعریف کی کہتے ہیں خلی زنوبہ صغی رہا و کبی رہا زاکت تکا یہ ہے تقوی کہ تُو گناہ چھوٹے بھی چھوڑ دے اور بڑے بھی چھوڑ دے خلی ولی یا خلی جیسے بولتے ہیں چھوڑ دو دور ہو جاؤ جیسے بلکل ہٹ جاؤ خلی زنوبہ صغی رہا و کبی رہا زاکت تکا وسنہ کماشن فوق ار ارد الشوق اور تُو جو ہے اس طرح سے چلے زمین پر جیسے کہ کانٹے ہیں یحظر مانجرہ کہ جیسے وہ چلنے والا جب چلتا ہے زمین پر تو دیکھتا ہے کہ کانٹے ہیں اور بچ بچ کر چلتا ہے کہ کوئی کانٹا اس کو نقصان نہ پہنچائے پھر کہا کہا کہ چھوٹی چھوٹے جو گناہ ہے نا ان کو چھوٹا نہ سمجھنا کیونکہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اگر کٹھے کیے جائے نا تو پہاڑ بن جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت چیز کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے آپ کو حضرت عبی بن قاب اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ بھی آتا ہوگا کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ جو سید القرآن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے ایک دن پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے حالانکہ ان کو پتا تھا جیسے تیج کرنے کے لیے اور یہ جیسے جبریل علیہ السلام بھی ایک مسافر بن کر پیارے رسول سے سوال پوچھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے تو یہ بھی ایک تعلیم دینے کا جو ہے طریقہ ہے تو پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو پوچھا میرے المومنین کیا آپ کا گزر کبھی کانٹوں والی جھاڑی کے پاس سے نہیں ہوا تو انہوں نے کہا بہت دفعہ کہاں کیا کرتے ہیں کہاں دامن سمیٹ لیتا ہوں بج بج کر چلتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجے تو کہاں کہ بس یہی تو تقوی ہے تو یہ زندگی جس میں میں اور آپ چل رہے ہیں جی رہے ہیں سانس لے رہے ہیں تو اس زندگی میں دائیں بائیں گناہوں کی جھاڑیاں ہیں کہیں جو ہے وہ نظروں کو بچانا پڑتا ہے اگدم کوئی جو ہے وہ کسی کے اوپر عورت کے یا لڑکی کے حسن پر نگاہیں گاڑ لینا یا مرد کے حسن سے لطف اندوز ہونا یا جیسے ہم یہ کمپیوٹر پر ہیں فیس بک پر ہیں یوٹیوب پر ہیں یا کہیں بھی جیسے سوشل میڈیا اور پھر اس میں ہم کتنے کلک مارتے ہیں اس وقت کوئی دیکھ ہم سوچتے ہیں کوئی پاس تو نہیں ہے کوئی کمرے میں تو نہیں ہے شوہر سوچتے ہیں بیوی اور بچے تو نہیں ہے نا بیوی سوچتی ہے اور تو کوئی نہیں ہے نا اس وقت میں اکیلی ہوں تو تقوی کیا ہے کوئی ہے یا نہیں ہے تو اس وقت جو ہے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت اپنے دل کی حفاظت پھر اسی طرح حضرت امامو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے بہت ہی متاثر کرتا ہے بہت سال پہلے ایک دفعہ میں نے کہیں سکولرز کی یہ دائے پڑھی کہ انسان جب مباہات کا استعمال کسرت سے کرتا ہے تو تقوی کے مائار سے گر جاتا ہے اس کو میں نے نوٹ کر لیا میں نے یاد کیا اس وقت مجھے مباہ کے معانی نہیں آتے تھے مباہات مباہ جائز کو کہتے ہیں جب انسان مباہات کا استعمال کسرت سے کرتا ہے تو تقویٰ کے مایار سے گر جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہوا جب ایک جائز چیز ہے تو جیسے تو امامو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرا جو یہ کپڑا ہے میری جو دامن ہے اس پر جو ہے وہ چڑیا یا پرندے کی بیٹھ لگ گئی ہے تو اب کیا میں اس کو جھاڑ لیا ہے اتر گئی ہے نشان باقی ہے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں یہ پاک ہو گیا ہے تو کہا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو تمہارے سوال کا جواب یہ ہے فتوہ یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہو پھر کبھی کسی نے ان کو دیکھا امامو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہ وہ اس کو ایسے کپڑے کسی پرندے نے بیٹھ کی دی تو اس کو دھورے تھے پانی کے نہر کے کنارے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ آپ کا تو فتوہ موجود ہے کہ ایسے پڑھ سکتے ہیں تو اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہا وہ فتوہ تھا اور یہ تقویٰ ہے ایک ہے کہ ہاں یہ ریائت ہے یہ جائشہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور ایک یہ کہ بیسٹ کیا ہے تو کہا کہ وہ فتوہ ہے وہ فتوہ تھا اور یہ تقویٰ ہے تو اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی آپ کی زندگی فتوہوں پہ گزرتی ہے یا تقویٰ پہ گزرتی ہے پھر اب یہاں پر جو ہے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے میں اور آپ جو ہیں کہ تقویٰ جو ہے اس کی کیسے جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں تو اس سطح میں بڑی ہی خوبصورت بات ہے جو کہ ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ اپنے اور اللہ کی سزا کے درمیان بیریئر کا نام ہے دیکھیں نا بیریئر جب جہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انسان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا وہاں پہ انسان جو ہے وہ چل بھی نہیں سکتا تو بیریئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے یہی بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ جب تو اپنی جو اشیدہ عمل ہے نا تو اس کو احسان کے درجے پہ کرے لوگوں کو نہیں پتا اور لیکن آپ بہت اچھے سے کر رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری طور پر بہت اچھا کرنا اور ایک ہے باطنی طور پر جو ہے نا بہت اچھا کرنا کہ ظاہر اور باطن جو ہے نا ان دونوں میں جو ہے وہ فرق نہ ہو تو حقیقت پھر یہی ہے کہ انسان پھر چھپ چھپ کر بھی تنہائی میں جب ہوتا ہے تو آنسوں کی بالا پر ہوتا ہے پھر انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یعنی میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کیونکہ گناہ اس کے دل کی کھٹک بن جاتی ہے گناہ اس کے اندر ایک چوبن کا احساس پیدا کرتا ہے گناہ گلٹ دیتا ہے اس کا سکون لٹ جاتا ہے جیسے کہ اس کا ضمیر مسلسل بیدار رہتا ہے وہ خشیت الہی کا پیکر بن جاتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف جو ہے وہ پھر لگاوہ ہوتا ہے کیونکہ تقوی جو ہے پھر یہی ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ کس طرح جو ہے میں اپنے رب کو جو ہے وہ رازی کر سکتا ہوں ہر وقت اس کو جو ہے پھر ایک ہی فکر جو ہے وہ دامنگیر رہتی ہے تو اب اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہاں پر جو ہے انشاءاللہ یہ بات کہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ تو یہ رمدان کے روزے جو آ رہے ہیں تو میں نے اور آپ نے اس میں رمدان کا یہ جو ایک مقصد ہے کہ ہم متقی بنیں تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور پھر اس سلسلے میں جو ہے میں سوچ رہی تھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک لفظ تو آیا ہے سیام کا سیام ہے اور دوسرا ہے تقوی کا سیام بھی پوشیدہ عمل ہے کسی کو پتا نہیں چلتا تو تقوی بھی انسان کا پوشیدہ عمل ہے کیونکہ ظاہری طور پر جو ہے وہ پردہ کر لینا داڑی رکھ لینا شلوار کا ٹکنوں سے اوپر ہونا یا ظاہری طور پر جو عمل ہے نا وہ خالص جو ہے وہ تقوی کا سمبل نہیں ہے تو آج سے جو ہے ہم اس کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور ضرور اپنا جائزہ لیں گے اور سوچیں گے کہ کس طرح سے جو ہے میں اور آپ ایک بہترین اور اچھے مسلمان جو ہے وہ بن سکتے ہیں کہ اس پہ میں اپنی بات کو پھر مکمل کرتی ہوں اور ختم کرتی ہوں کہ جب حشر میں پوچھا جائے گا تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ سرف کیا اس وقت کہو گی کیا بولو ہر عذر کو کانٹے پر دولو سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتو بولیکا بھ corri ہو ڈadi recep